موسیقی 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 کیا؟ امی پاپ آج پھر میری پینٹ پا آگئے نے تم لوگوں کو کیا پتا ہو مجھے پتا ہے کہ مرد اپنی وہ کیا کہتے ہیں بیوٹی میں کتنے کانشیز ہوتے ہیں اور تم لوگوں کو نہیں سینس مجھے پتا ہے لوگ میری سامنے آگے کتنا کانشیز وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو میں بلا کیا کہتے ہوں کیا؟ سٹوپیٹ پیٹ 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 یہ اس کا پتا نہیں یار یہ کہیں بیٹا بیٹا چلی نہ جائے لیکن آپ ان کو ایسا چو کہتے ہیں بھائی میں اس لیے کہتے ہوں کہ وہ میری طرح دونے نہ لگ سکتے کچھ بھی ہو جائے تمہیں کیا پتا ہے کتنے کتنے بڑے سٹارز اور کتنے کتنے بڑے بیوروکریٹس میرے پاس سکن کے لیے آتے ہیں کہ زرہ فریش ہو جائے باجی جدہ تنو کہنا ہی نہیں آرہا تو کنے کو فریش ہو جاندے ہوں یہ اس کو ایزی مت لو میں نے اس کا تصویر بڑی جگہ پہ لگا دیکھا ہے واقعی؟ جہاں اس کا تصویر لگا ہوتا ہے وہاں چپ کلینی آتا ہے ہاں بڑی دیکھو کیسی گال لے ہیں جتھے فوٹو ہوئے چپ کلینی آندھی جتھے آپ ہوئے ہوئے مچھر نہیں آندھی اس کو کہتے ہیں بلکہ مچھر تے انہوں لڑن آیا مچھر نے کول آکے کیتا ہے انہوں دیکھے انہوں نے کہا امی تو ہاں ہاں مجھے یہاں بیزت کرنے کیلئے بھلائے خان جی خان جی خان جی خان جی کیا کر رہے ہو یار آپ ان کو نہیں جانتے بہت بڑی بیوٹیشن ہیں پورے پاکستان میں ان کی برانچس ہیں ایکسچیوز می آپ کی برانچس کا نام کیا ہے مزیدار بیوٹی سلون مزیدار مزیدار بیوٹی سلون ہاں وہ ایک لڑکی ہے نا دیدار بیوٹی سلون تو میں نے مزیدار بیوٹی سلون بنا ہے سواتین اوزاد وقت ہوا ہے ہمارے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کے تارکوں ہماری جو پہلی سوپر ڈوپر مہمان ہے بہت ہی ٹالنٹیٹ ایکٹرز ہیں تمام میڈیم میں انہوں نے کام کیا اور ہر میڈیم میں انہوں نے کمال کیا ہے لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ سٹیج ہے اور ان کی جان جو ہے وہ ڈانس ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں دی وان این اونلی دیدار اے ویلکم اے اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے سوپر ڈوپر مہمان ہے ایک ورسٹائل ایکٹر ہے اردو پنجابی پشتوں فلموں کے سوپر سٹار ہے آپ کی کڑٹ میں بہت لازوال فلمیں ہیں آپ رائٹر بھی ہیں آپ دریکٹر بھی ہیں اور آپ بہت کمال ایکٹر ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دی وان این اونلی اور بہت ساتھ ویلکم 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 سب سے پہلے دیدار یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا آبے حیات پی رکھا ہے آبے فٹنس پی رکھا ہے موٹاپا آپ کے قریب سے ہو کے گزرتا ہی نہیں ہے جھوٹ بولو یا سچ بولو جھوٹ بولیں جھوٹ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ورکاوٹ کرتی ہوں میں جم بہت زیادہ جاتی ہوں یہ جھوٹ ہے بلکل بھی نہیں میں بہت کھانا کھاتی ہوں اور نیچرل ہے میٹاپولیزم بہت ہائے شاید اس وجہ سے یعنی اس میں آپ کے پیرنس کا کمال زیادہ ہے میری مدھر بھی ایسی ہیں وہ بھی ابھی تک بہت یوں لگتی ہیں شاید جنیٹک بھی ہے یعنی لگتا تو ایسی ہے کہ دیدار اپنی فیٹنس حاصل کرنے کے لئے بہت کچھ کرتی ہوں گی بلکل بھی نہیں بلکہ میں چاہتی ہوں اچھا رمزان میں کتنے پراتے کھایا آپ دو ڈیڑھ تو کھا لیتی ہوں صبح نہیں صبح میں ایک بھرکی کھا کے ساتھ اسٹار میں پکوڑے سموسے سب کچھ پکوڑے سموسے سب کچھ کھا دی یہ کچوری بھی کھا لو دیدار تم اتنا کچھ کھاتی ہو تو کی میڈا لوید بنوایا ہو میں نے انگریزی میں یہ ہی بتایا میٹاپولیزم ہائے ہے اگر انگلی شاندی ہوں مزیدار بیوٹی سلونی ہو آپ کی والدہ ینگ لگتے ہیں یہ میرے کو تنگ لگتے ہیں کیوں کہ انہ دی والدہ میں تیری والدہ اچھا یہ بتائیے کہ جب ایک فکرکیٹر ہوتا ہے تو وہ کبھی کوئی گولپ کھل رہا ہوتا ہے کبھی کوئی اور کام کرتے ہیں لیکن جب ایک سٹیج پہ ایک مسروف ترین اکٹرز جب ہوتی ہے یا سائٹ پہ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے اسی سے ریلیٹڈ کام کو میں نے شروع کیا کیونکہ انٹرس تھا اس کے اندر تو بیوٹی یہ سب اسی کام سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ پہلے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کو مزید خوبصورت بنانا ان کے اچھے اچھے میک اپ کرنا ان کے اچھے اچھے سٹائل بنانا تو یہ کہیں کہ اس سے ریلیٹ کرتا تھا کر تو آپ آرٹسٹک کام کر رہی ہیں لیکن کھلا سا آپ نے طریقہ بدلا بھی لیکن اس کو سا سا ترکھا بھی کچھ سانگز ہیں ان میں موڈلنگ کرنا شوٹس کرنا فیشن شوٹس تو کہیں بھی ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی سورا لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے جیسے فرض کریں آپ نے بیوٹی سلون تو بنا لی یہ دیکھئے بیوٹی سلون بھی ہے دینر را بھی تے جائے گا رہے تالی ٹرالی بھی لان دیں خان صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے دوں کہ مجھے بتائیں ماشاءاللہ کتنی فلمیں ہو چکی ہیں بتا آپ آئیں گے تقریبا تین سو پچھے سو کیا بات خان صاحب پشتوں فلموں میں ایک بہت چینج آیا اور کہتے ہیں کہ وہ چینج آپ کی وجہ سے آپ اس کے ایک ترننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیا یہ بات سچ ہے تبدیلی آئی ہے تو وہاں پہ تبدیلی آپ لے کے آئے میں نہیں لے اللہ لے کر آیا ذریعہ انسان بنتا ہے کوشش اچھی کی نیت اچھی تھی اور بڑی پوزیٹیو انرجی دو چار ملی تو آؤٹ پر جو تھا وہ اچھا آیا کاؤسٹیوم ہوئی تھا ہر چیز ہوئی تھی ہم نے تھوڑا سو اس کو انوویٹ کیا یہ بتائی کہ یہ آف بیٹ کام کرتے رہا وہ ڈرنی لگا کہ یہ ریت ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی کہ اسماعیل شاہ صاحب بہت پوپلر ہوئے ایک ایسے ہیرو جو ڈانس بھی کر سکتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی ڈانس کی کوئی تربیت حاصل کی نہیں سر کبھی بھی نہیں ہمارا تو کبھی بھی ایسا سکول آف تھوٹ رہا نہیں میں تو جب انسی اے میں پڑھ رہا تھا میں ایک دن کالیج کے لیے جا رہا ہوں تو میرے والے صاحب آسف کان صاحب انہوں نے کہا کہ آج آپ نے سکول نہیں جانا کالیج میرے ساتھ چلیں میں نے کہا کہ سید نور صاحب سے آپ کی میٹنگ کروانی ایک فن بنا رہے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ میں سید نور صاحب کے پاس گیا میری پندرہ منٹ کی میٹنگ تھی ان کے ساتھ اور تیسے دن میں سیٹ پہ تھا تو ہاوکم نہ میری کوئی پرپریشن تھی تو ہمارا سکول ایک ایسا ہے کہ ہم اسی میں بریت کرتے ہیں ہم یہ ہی آکر سیکھتے ہیں تو جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے آپ سب کی محبت ہے آج ہاں ادھر آج ہاں ادھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ہما سے جتنے بھی heroes تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ان میں سے سب سے اچھی dance quality تو کیا کہیں گے male actors تھوڑا سا مسئلہ ہے پاکستان میں male actors dance نہیں کرتے اور ارواس بھائی تو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے گھر پہ بھی بہت خراب کرتے آج ہاں ان کی شادی پہ سب سے ادھر dance ہم نہیں کیا اسی لئے میں بول رہی ہوں گھر پہ بھی بہت خراب کرتے بس پر ایک شادی تے اور کرنا ہے اچھا لیکن ہے ان کی شادیاں بھی ہو نہیں ہے تین خامد مر چکے ہیں تو اب next شادی کریں مر چکے نہیں کہتے بولتے ہیں تین خامد ڈیلیٹ کر چکے کیوں بھی مرے اسرہ ہی نہیں صرف کونڈے چکے دیدار یہ بتائیے کہ دیکھا یہ گیا کہ dance کہتے ہیں ایک بکادہ exercise اور بہت سبدس exercise لیکن اس کے باوجود بہت سے ہماری ہیروینز کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ایک خاص specific time پہ performance کے وقت dance کرتے ہیں اس کے لئے practice چاہیے 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے تو اس کو آپ exercise میں گن سکتے ہیں تو جیسے ہم لوگ کرتے تھے ہم تو 8-8 10-10 گھنٹے پہلے practice پھر جا کے کہیں perform کرتے تھے اور 16 دن کا play ہوتا تھا اور 10 دن بعد پھر حسل رکھ لیتے تھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا دوبارہ practice کرتے ہیں ہمارا تو اس طرح کا جنون تھا ڈانس کے ساتھ اگر exercise اور ڈائٹنگ کی جائے تو خوبصورتی زیادہ رہتی ہے کسی درخت نہ پٹھے لٹکیا کر ہو جیلس کی ہوتی ہوں میں بہت جیلس ہو رہی ہوں آپ کی خوبصورتی سے کہنے کا کیا مطلب ہے آپ بھی ڈانس کرتی ہیں ڈانس تو میرا جنون ہے میں تو ڈانس کو اتنا پیار کرتی ہوں میرا اگر ہزمن بیمار ہو جائے تو میں ڈاکٹر کو فیس نہیں دیتی ایک گانہ کر کے دکھا دیتی ڈانس بڑے شاک نہ کر دی پر مجبوری ہے وہ موت دے خوچ کر دی یا تو موت دے خود اگل کرنے اے تو موت دے موچ بھی کر لیں جی موت کے موہ میں کون ڈانس کر سکتا ہے ایک واری موت دے موچ ڈانس کیتا ہے وہ دون دا موت دے موہ دا ذائقہ خراب ہو یا جو ذائقہ خراب ہو یا میں ایک کوئی آواز دیتی پلکی کی پیٹ 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 مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی یہ بیٹویشن ہے اسٹیک ہے یا ڈرماتولوجسٹ ہے یہ ہے آپ کو کیا ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی ہم نے ان کو بولایا ہو ہے آپ کو دور بیٹھ کے سمجھ نہیں آرہی آپ کو تب میرا پتہ چلے گا چلو میرے ساتھ مارکیٹ میں گھومو لوگ میری طرف دیکھیں گے سارے سارے کیونکہ پاکستان دی باہت آرہت ہے جھری ٹوری جاندی کچھا تو وہاں چڑ دی خواندین آزادش پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے ہی مجھ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا جیتا ناظرین welcome back آر باز میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں ایسی تو آپ نے اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہو بہت فٹ رکھا ہوا ہے ایسا ڈینال ہون ہی دیکھ لو یہاں دپ پھڑا رکا مو ہو گیا ہے اگر آپ میرے پاس بیوٹی سیلون پہ آؤ تو میں آپ کا فیشل کروں آپ بہت پیاری لگوں گے پیارا تو ہوں اس کے مزید کیا پیارا لگوں گا آپ کے بیوٹی سیلون میں مرد بھی آتے ہیں ہاں جی ہوتے صرف مردی آن دے ہیں اور تاں تے اس گلی جو بھی نہیں لگ دیا شیہو اور ایسی زالک بیوٹی شنے یقین کرو بندے دا فیشل کر دیاں کر دیاں سارے سگٹ بھی پیدا ایسی زالک ایسی زالک بیوٹی شنے ایسی زالک بیوٹی شنے ایسی زالک بیوٹی شنے کیوں نہیں آتی وہ جیلس ہوتی ہیں کہ ہم فیشل کروانے جاتی ہیں یہ ہم سے بھی بری لگ رہی ہوتی ہے دیدار یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایکٹنگ میں اتنا آپ نے زیادہ فوکس نہیں کیا ہے یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے جب کریئر کا سٹارٹ تھا تو فلم سے کیا تھا سٹارٹ تو اتنے دھوکے ملے بتایا کچھ کیا کرایا کچھ کیا بلکل ہوا اور جیسے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے ایکٹنگ سے اور فلموں سے پھر تھیٹر آئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نام دے دیا اس کے بعد وہی لوگ آتے تھے اور بہت اچھے رولز لے کے آتے تھے ابھی نام بھی لیا انہوں نے ان کا لیکن پھر میں نے نہیں کیا جی بلکل آئے میرے پاس اپنی میسیس کے ساتھ آئے فلم کے لئے لیکن میں نے نہیں کی پھر ایک دل ٹوٹ گیا تھا لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے ضرور کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا ڈانس تو لوگوں نے دیکھ لیا لیکن ایکٹنگ میں ضرور کچھ کرنا چاہیے تھا اگر مجھے کبھی اب موقع ملا آپ ڈراما بنائیں تو انشاءاللہ نہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اگر آپ ڈراموں میں کام کرنا چاہیں تو بے شمار لائن لگ جائے گی بلکل بلکل اگر کوئی اچھا رول ہو یعنی بے شمار اس لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا بنانا ہی نہیں آپ کو بتا ہے کہ آج کل میں تو ہیرو ان کے باپ کا رول کر رہا ہوں آج کل تو کیا وہ ہم ہیرو آئیں گے نہیں مجھے کیا لگتا ہے سبھی کو لگتا ہے جو سٹارٹم نرگز صاحبہ نے دیکھا اور وہ کم کم ہی لوگوں کو نصیب ہوا تو ان کو دیکھ کے انسپریشن ملی آپ کو ان کو دیکھ کے بچپن میں میں جب آپ ان کو دیکھتی تھی کام کرتے ہوئے تو کیا محسوس ہوتا تھا اتنی بڑی سٹار آپ کے گھر میں ہی ہیں بلکل الٹا حساب تھا میں بلکل شو بیز نہیں کرنا چاہتی تھی اور خاص طور پر سٹیج میں کہتی تھی مجھے جانا بھی نہیں ہے بس دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے ہم نے ایک دعا آپ کو دیکھا ہوا ہے بیک سٹیج پر کٹن سے دیکھ رہی ہوتی تھی اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہ نرگس نے کسی سے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے یہ کرے گی اور مجھے بولا کہ آپ کو جانا ہے تو میں نے تو رو اور رو کے تفان مچا دیا کہ میں تو نہیں کروں گی پھر آپ سب جانتے ہیں نرگس کو کمٹمنٹ تھی ان کی تو جیسے بھی وہ مجھے ڈانٹ کے لے گئیں اور وہاں سے پھر کبھی میں واپس یہ نہیں آئی تو آپ کبھی نرگس ایسا فلم سار نرگس نہیں بننا چاہتی تھی؟ نہیں 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 مجھے بلکل شو بیز کا شوق نہیں تھا آپ کو شو بیز کا شوق نہیں تھا یہ اس کو عورت بڑھنے کا شوق نہیں تھا لیکن مچاری بان گئے اب ماشاءاللہ سے عورت بھی ہے مارت بھی ہے شیف بھی کرتی یا میک اپ بھی کرتی کوئی بات نہیں ہے 20% عورتوں کا یہی حال ہے شیف بھی کرتی یا میک اپ بھی کرتی یہ ایک ڈیوٹیشن ہی بتا سکتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو رکھ کا ایک بے پناہ ٹیلنٹ ہے ہم اس کو کیا کہیں آپ نے سیکھا ہے اس کو انویٹ کیا ہے یا آپ کے اندر یہ بانڈ ٹیلنٹ تھا نہیں جب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کرنا ہے تو پھر میں نے اس کو سیکھا جب ایک چیز آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ اس کو صحیح طرح کریں ورنہ نہیں کریں آپ دو سوپر سٹار ایک ہی گھر میں کیسے رہ لیتے مرد ہے نا سوپر سٹار ہوتا مرد ہو چاہے کبھی 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ دو آتا ہے جس میں ایک تقرار چلتی ہے یہ بتائی کہ اس تقرار میں جیتتا کون ہے وہ ظاہر ہے پھر مشرقی تو ہے نا سرینڈر کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے کام پہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اچھا کام کیا ہے اس لیے کیونکہ ہمارا تھوڑا میڈیم اب چینج ہے ان کا میڈیم سٹیج ہے زیادہ اور میرا پشتو سنما ہے تو زیادہ اتنا ان کو پتہ نہیں اور ویسی بھی ان کو پشتو سمجھتا آتی نہیں ہوگی نہیں اب آتی ہے اور ایسی ویسی بات تو لازمی آ جاتی ہے ایسی ویسی کہ آگے سرینڈر کرنا ہی پڑتا ہے وہ اچھا کہ ارباس خان ہو یا کاشپ محمود کیا بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ہر بندہ بی بی کو دردہ ہے ایدہ زیادہ ڈردہ ہے کیوں نہیں بیٹھ دیا بھی در لگتا ہے یہ اپنا بی بی بھی خود ہے اور اپنا حامد بھی خود ہے یار اچھا یہ بتائیے کہ جنت مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایکٹنگ یا کوئی ایسی خاص چیز آتی ہے لیکن فالورز بہت ہے وہی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس طرح کے اپلیکیشن سٹارٹ ہوئے تھے تو یہ پہلے اکا دکا لوگوں میں سے ہیں بلکل ٹھیک اب بھی اگر کوئی آئے گا تو وہ اتنے فالورز نہیں لے سکتا بہت زیادہ کامپٹیشن ہے جنت مرزادہ تے تو اسی داسی دیتا ہوں تاڑی واقف ہے یا نہیں تے دوزخ ملکتا کی کرنا ہے وہ بنیا جے ٹک ٹھیک ٹھیک تے دوزخ بھر گیاں ٹک لبال لبا کے موہنے کے موہ ہل دے نہیں انہوں نے یارہ یارہ ملین فالورز نہیں اس نے اچھی ہے ٹک نہیں انہوں دوسرے بندے لایا جاندے رہا اگر میں دوزخ ملکوں دیتے ہونتے کر تسی دو میں پونے نہ جا چکے ہوندے تو کیا ان کو آپ کو شک ہے وہ پونے جا چکے ہیں سبسی دو میں پونے جا چکے ہیں پر ساڑھا ٹیٹ پونہ سان اٹھنے دے اچھا گرم جوہر صاحب جی میں تو انوید گالا پوچھنا چاہتے ہیں کہ تسی گرم جوہر نام رکھے ہیں چلے دے بیٹھ کے فلمہ لے دو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیدار کو تو ہیلویں لے نہیں ہیں ہاں جی تو پلیز مجھے بھی فلم میں رول دیں میں آپ کو فلم میں بھی رول دوں گا بلکہ گلیوں میں رول دوں گا میرا بھائی اپڑا گرم بھائی ہاں جی یہ دی آتما ہمیں رول دیں سارے گلیاں اچھ رول دیں دیو آتما رول دیں میں نے کچھ چکن رول ہی دے دو ہماری نمرا جو ہے پورے رمضان میں ہر شو پر دلند من کے آئی ہیں کیوں؟ پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کے فیشن سنس ان کو نہیں ہیں آپ کو تو بہتر پتے ہیں ان کو کیا پتا ہے اچھا پیاری پیار ہو کیا شادی دے چکر چیاندی سی نا لیکن دولا قید سی روزے اچھا اچھا دیدار مجھے یہ جاننا تھا کیونکہ آپ نے بہت کام کیا بہت اچھا کام کیا ہے تو اپنے کام کی پیک پہ اپنے کریئر کی پیک پہ جب آپ نے کام چھوڑا تو کیسا فیلن تھا کہ چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا پیار محبت میں کچھ بھی چھوڑنا چاہیے آیا 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 واہ بالکل صحیح بہت اچھی گل گی تھی میرا بندہ بندہ دل کرن دے بس میں نے بھی اسی لئے چھوڑ دیا تھا اوکے تو آپ نے جب بیوٹیشن کا کام شروع کیا اپنا salon جو آپ چلا رہی ہیں بہت اچھا تھی پتائیشی بیوٹیشن ہے ساری کی ساری اچھا salon پہلے سے بنایا تھا شعبیز بعد میں چھوڑا بلکل ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کہا بتا دے کہ شعبیز تو ریسرچ کر کے آیا کرنے اس لئے تو پوچھ رہے ہیں لوگوں نے سننا ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کام پہلے چھوڑا تھا یا بعد میں چھوڑا تھا اچھا یہ نہیں تو ہم نہیں پتا تھے ان سارے کام چھاڑ کے دیدار تو انو اطلاع ما دے دی رہے ہیں پتہ لگے بوہ کھڑکا کہ نمرا پہلے میرے salon ان داس ہی پیر میں اس فاملی نے یہ جو بیوٹیشن کا کام ہے لاہور میں یا پاکستان میں کہہ سکیں انہوں نے ہی انٹیڈیوز کرایا سینی بیوٹی پارلر جو تھا وہ بہت پوپلر پارلر ہے اور اس کے بعد ہر گلی محلے اور ہر جگہ پارلے کریں امیرائیٹ؟ بلکل ہر بہین کا salon ہے مدر کا salon ہے بھابی کا salon ہے سب سب کے salon سب نے salon برا لی تو کبھی کامپیٹیشن بھی ہوتا ہے سب میں نہیں بلکل نہیں الواز یہ بتائیے کہ ویسے تو اس سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ گھر میں ایکچول راج کس کا ہے؟ آپ کا یا خوشبو کا؟ ڈیفر کرتا ہے اور ایسا چھ کچھ نہیں ہے کہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میری ہی بات مانی جائے گی ہمٹائمز ہوتا ہے ان کا بھی بڑا اچھا ایک آئیڈیا آتا ہے کوئی اچھی بات ہوتا ہے تو گھر کے کامگاج میں وہ آپ کا ہاتھ بٹھاتا ہے؟ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ میں گاڑیاں بھی دھو لیتا ہوں برتن بھی دھو لیتا ہوں برتن والی بات ہوں برتن والی بات ہوں ایسے ہی کر رہے ہوں گے؟ نہیں سر میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے جب بھی کبھی بہت مشکل سے گھر گاڑیاں اب تو ماشاءاللہ بچے ان کے بڑے ہو گئے نہیں تو نیپی کا بھی بتاتے آپ؟ ہاں ہاں بلکل بچوں کا کیے ہیں میں نے چینج کیے اس میں کہا پوری دنیا تے اے مقدران لیا اورتے اے دے بچے نہیں سی نیپی چینج کراندے کیوں؟ وہ یہ تھی دوروں میں کہاں نظیم ہی میں آپ کار لنگا کیا ہے؟ روحاتین اوزاد اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں میں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا بیٹو ناظرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو واقعی خواتین و حضرات سارے رل کے دماغ دی بتی جلاو تے خصوصی طورتے ہو لوگ جڑے بزنس مین نے ہر گل حکومت تے نہ پا دیا کرو اے دیکھو انتازی تا زید گزری ہے لوگ ہلے بھی رو رہے ہیں میں گائی نو مہنگیاں چیزاں نو پوری دنیا تے چیزاں سستیاں ہو جاندی ہیں تاکہ غریب عوام بھی خوش ہو جائے دماغ دی بتی جلاو تے لوگاں نو رلیف دیو بلکل صحیح کہا اور آپ نے یہ کہا کہ ہر چیز حکومت میں مت پھینکیں لیکن بھائی یہ کام حکومت کے ہی کرنے والے ہیں حکومت والے جو ہیں ان کی دماغ کی بتی بند ہوتی ہے اور وہ چیک ان بیلنس نہیں رکھتے ایسا ہو نہیں سکتا کہ زخیرہ اندوزی تب ہوتی ہے جب حکومت کرنے دیتی ہے ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے اپنے اپنے دماغ کی بتی جلا کے کام کریں گے تو کام بہت اچھی ہو جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے سوپر چوپر مہمان ہیں ان کے دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے تو سب سے پہلے باری آتی ہے دیدار آتی چاہر پلیز یہ والی چیزیں بھی کرنا ہوں اے جنرل نولیج نہیں ہے اچھا کسی اہمیں کبرا آگے ابھی پچھلے دنوں کسی شو میں مجھے کسی نے پوچھا صدر کا نام بتاؤ تو مجھے نہیں آیا اچھا اب آپ کو آتا ہے صدر کا نام کیا ہے نہیں کاشیف ذرا ایک منٹ میں این اکل آلماں کدھر کوڑیں گے میں انہی نانہ سمجھ نہیں ہوں ایک سوال چار اوپشن اس میں سے آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے جب روشن ہوتی ہے تو آواز آتی ہے ٹین ہاں چلیں ٹین این میں سے کس کا ڈانس دیکھ کر آپ دیوانی ہو جاتے ہیں چار اوپشنز سری ڈیوی مادری انجمن یا پھر ریما افکورس ریما اوہ اوہ یہ فاکستاری این میں سے کس ڈانس ڈریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو شوک ہے سروش خان فرا خان گنیش آچاریا یا پھر پربو دیو پربو دیو اچھا ٹین آپ کے پاس کونسی کیما پولیسی ہے کیما پولیسی چار اوپشن دوں گا ان میں سے آپ نے ایک کیما پولیسی کو سیلیکٹ کرنا ہے فرس اوپشن اکریلے کیما کچنار کیما آلو کیما یا پھر مٹر کیما کچنار کیما آئے آئے فلم بڑے نہ بڑے من لگتا ہے خالہ ہونا دی اتھے کبر بڑھ جانی ہے صرف خالہ ہونا دی نہیں بہت سے لوگوں کی بہت سے لوگوں کی تیرے بھی اندر دا مراسی فورن بھارا اچھا ان کو پوری امید تھی میں بولوں گی کریلے کیما کچنار کیما کو پسند کرنے کے لیے مراسی ہونا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے مراسی ہونا ضروری ہے بہت کھانا ضروری ہے ان کو لگتا ہے کہ سوریلے کھانے سے مراسیوں کو پسند ہیں ہاں ہمیں بھی پسند ہیں بلکل لوگ اچھا جی فرس کریں ان چار فلموں کا ری میک ہو رہا ہے اوکے اور آپ کو کام کرنے کی آفر ہوئی ہے تو آپ نے کونسی فلم کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پاکیزہ دیو باز تاکینک یا پھر میڈم دیاری باز اترک اب دیکھتے ہیں پاکیزہ میں کر لیتی ہوں میڈم دیاری باز اس کو کرا دے میں پاسیلیٹیز کے نام نوں گا سوچ سیاد کے آپ نے ان کو کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ جو ہے ریکمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی فرسٹ مہوش حیات کو آپ کون سا بیوٹی ٹریٹمنٹ ریکمنٹ کریں گی مہوش بیوٹیفل اس کو بھی ضرورت نہیں ہے جو جو ضرورت تھی میک اپ میں بھی دیکھا بغیر میک اپ بھی جو ضرورت تھی اس نے کروا لیا واقعی اور میں اس کو کیا بول ہوں تو وہ بہت تیاری ہے بہت بہت جواب دیا آپ نے سوچ کے ابھی کچھ کچھ کرنے کی ضرورت ہے ان کو نہیں ابھی اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں جی دیدار جو ہیں وہ سبا کمر کو کون سا بیوٹی ٹریٹمنٹ جو ہے سبا کمر تو لف ہے مجھے بہت پسند ہے اس نے کچھ نہیں کرایا وہ اس کے بال شکل سب نیچرل ہے اس کو کسی ٹریٹمنٹ کی زورت نہیں ہے چلیں جی نیکس بھینا ملک بھینا ملک زبان چینج کرا دے نیکس پسائلٹی ہے ریہام خان ٹریٹمنٹ ریکمنٹ کرنا یا کوئی بھی مشورہ ٹریٹمنٹ اگر نئی زین میں آرہا پھر کوئی مشورہ دے دے منٹالیٹی چینج کر لے ریہام خان آپ اپنی پلیز کیمرے کلوز کر لے دیکھتے ہیں کہ نیکس پسائلٹی کو کیا پیوٹی ٹریٹمنٹ آپ ریکمنٹ کرتی ہے مریم نواز اوف اللہ وہ تو ایسی پیاری ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے مطبع ان کی ایج کو دیکھا جائے نانی ہے اور بھی انقریب دادی بھی بن جائیں گی تو اس لحاظ سے تو وہ بہت پیاری ہے چلے جی اب چلتے ہیں عرباز صاحب کی طرح ہاں چلے ساڑے اپنے نیکی ایسی نہیں جا سکتے کوئی کتھی فلم سے انکرا لگ ان کی باری کو ہونا آپ اگر چلتے کے ہوگے تو آپ دونوں رہو میں چلتی ہوں ان کی طرح بہجہ اس سے دوڑ کے خامن دی جیب کٹر نہ لیے پتہ ان کی بائیف کتنی پیاری ہے کتنی بیوٹی فول ہے آپ نے آپ کو دیکھو ذرا خان صاحب آپ کو فلم میں ہیرو لیا جا رہا ہے چار ہیروین سے آپ کو option دیا جا رہا ہے کہ ہیروین کے انتخاب بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے تو ان چاروں میں سے آپ اپنی ہیروین کونسی select کریں گے option no.1 Angelina Jolie option no.2 Joe Tipika prediction option no.3 Mahirah Khan option no.4 Khushbu Khushbu Khan detached ابЯ نہ borrowing بغیر سوچیں سمجھیں شان کیا بات ہے یہ بتائی کہ خوشپو سے ملنے سے پہلے آپ کی dream girl کون تھی ان چاروں میں سے کوئی option آپ سے لیکٹ کرنا چاہیں تو ریما، ریشم، ایشور یا رائے یا پھر گیٹ ونسلیٹ ریما کیا بات ہے اچھا جی ان اب میں سکسیات کے نام لوں گا آپ نے پرستوں میں ان کو کوئی title دینا ہے ٹھیک ہے جی پرستوں میں پہلی پرسالیٹی شان کبرجن اس کا مطلب شاہد خان افریدی فلم کا title بھی دے سکتے ہیں دزرہ سر میری دل کی دھڑکن یا نہیں میں اور بھائی شاہد خان افریدی کی بات ہو رہی ہے آپ دل کی دھڑکن نہیں ہیں تو اڈی بجا تو دل جڑا بلاک نہیں ہو جاندھ اور اب جو میں پرسالیٹی کا پوسر لگا ہوں وہ واقعی بہت سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے دیکھتے ہیں لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں ان کے بارے میں ارباز کیا کہتے ہیں پشتوں میں سابقا پرائم مینیسٹر عمران خان ارے جواند جانان سر زندگی تمہارے ساتھ ہے آئے 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 چلے یہ محول تکارا چینج کرتے ہیں کس رہا نہیں نہیں یہ نہ دا ڈانس اسی نہیں جو ایکھنا جنہ مرزی محول چینج کرلے انو ٹکے دی عورت نہیں یہ سنے چانڈ لگے آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ میں یہ کہوں گے کہ میں ان کا ڈانس دکھویا بہت آلہ بہت آلہ آپ کو اس منڈے کا نام یاد ہے جو آپ کے دل پر تیر چلاتا تھا نہیں نہیں یہ نہ دا تے گانہ ہی چینج ہوں دا سی کیا؟ منڈہ شہر لاہور دا میرے موں تے مٹی پاوے دوہ دنوں جات اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں بات جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہترمہ مہترمہ ایک بات بتائیے کہ آپ کے جو پالر ہیں وہ پاکستان کے کس کس شہر میں پہلے تو یہ بتاؤ کہ مہترمہ کیا ہوتا ہے سویٹ گرل نہیں کہہ سکتے تو یاد میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کو سویٹ گرل سویٹ گرل کے لیے سویٹ گرل ہونا ضروری نہیں بہت ضروری ہے چلے سوال کریں اگر میں سویٹ گرل کہنا ہے تو میرا موں اس طرف ہوگا اور میں پھر کہوں گا سویٹ گرل جیلسی اندر تو دیکھو میری طرف دیکھو دیدار سے تو میں سمارٹ ہوں کیا ہوگا اللہ سیریوسی ابھی آپ جب چل کے جاری تھی میں نے آپ کا ڈریس دیکھائی کیا پہنا ہوئے آپ نے بیسے مردانہ تو تیسی وچو سلائل والی ہے سیریوسی قسم سے میں نے آپ سے پوچھا مہترمہ یہ بتائیے کہ آپ کی برانچز بیٹی پالر کی چین جو ہے وہ آپ نے پاکستان کے کس کس شہر میں پھیلائی ہوئی ہے پورے پاکستان میں اچھا کون تھی شہر ہے سمڑیال مرید کے چیچا وطنی ناروال بانو آجوہ کوٹ ادو پارا چنار لوئردیر پردیر یہاں پہ آپ کی برانچز ہیں ہاں جی لیکن یہ بتائیے کہ لاہور، کراچی، اسلامباد، ملتان یہاں پہ کیوں نہیں ہیں اینا شہران چاہے نو بڑھا نہیں دیندے آجوہ وڑھا نے پہلے انہوں نے سپریگ کرنی پہن دی دبائی چھے تب ویخنے یہ نو گولی دا آڑھا رہے سمجھا تم کہنے لگی ہو کہ دبائی پہ بھی ان کی برانچ ہے اینا تا جیڑے شہر چھے بھی قدم پہندا ہے نا اسے دو چیزاں بڑھ جان دینے یہ احساس یہ احساس کیسا رہا؟ بھنگا مدر بتائیے کیسی مدر ہیں آپ اور ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ دو بچے ہیں محمد اور احمد سنا آپ کے بارے مشہور تھا کہ اگر آپ ایک لاکھ رو پر جمع کر رہی ہیں اور آپ کے پاس تانوے ازار ہو گئے ہیں یا چورانوے ازار ہو گئے ہیں باقی چھے ازار اب مین سے لے پورا کر جمع کر لیتی ہاں میں کہتی تھی ایک رقم نہیں ٹوٹنی چاہی سچ میں بتاؤ یہ بھی بڑی کنجووس ہے ایک مرتبہ یہ اس نے کہا کہ میں آم لے کے آؤں گی تو ہم سارے لوگ بیٹے ساتھ کر رہے ہیں اس سے قسم سے پوچھ لے تو ایسے کونر پڑا ہوا تھا ہم نے کہا سارے آم کھائیں گے خدا دی قسمیں ایک کام بسی صرف آپ نے لے 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 مزاک کیا رہا ان سب کے ساتھ mentally prepared کیا کہ بہت سارے لے کے آرہے ہو وہ آم تو آپ نے خود کھا لیا تو اس کو سارا تھیٹر کہتا رہا تو ہم لے نا ہی ہے کہ ہم لے نا ہی ہے یہ بتاؤ یہ ہے کہ بچوں کو پشتو آ رہی ہے انکومنگ آؤٹوئنگ نہیں ہے تمہ جاتی ہے میرے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کیا؟ ان کے فادر دچ بولتے ہیں اچھا؟ ہاں تو وہ بچارے سمجھتے ہیں سب کچھ پنجابی بھی سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے اور انگریزی کی قید میں آ چکے جو میں کہتی ہوں نکلا آؤ بائر تو آپ کے ہزمن نے جب دل کی باتیں کر نہیں ہو تو وہ دچ میں کرتے ہیں نہیں جب مجھے برا بھلا کہنا ہو تو آپ دچ میں کرتے ہیں آپ کے خواہن دچ بولتے ہیں یہ ویسے خود کچھیں بہت 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 سنے آپ بہت سوریلا پکاتی ہیں نہیں میں کھانا اچھا نہیں پکاتی ویسے لوگوں کو اچھا پکا لیتی ہوں نہیں میں کھانا اچھا بلکل کوکنگ ہے کوئی شاک نہیں شاک نہیں ہے لیکن اگر کبھی بنا ہوں تو ٹھیک بنا لیتی کیا بناتی ہے اچھا؟ بے وکوف نی نینہ والڈیے نی میری ونجلی دی تونے تان تونے میرا دین ایمان تہتھوں وار دے ماں جند جان نینہ والڈیے نی اید رامین نینہ والڈیے کیا ہوا رانجے ڈر گئے وہ تو لگتا کسی نے پاڑی کٹ کئی تھے لاتی نینہ والڈیے کہاں آئے ہو بھائی کون ہو آپ اسی آشک سادکان سونیا آشکان سادکان دی ترتی تے میں پنجاب دا رانجا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہیر گواچ کئی ہے ہیر گواچی نے مینو پتا لگا کے تھے آئی ہے اس لئے میں پہنچیا یہاں پہ ایک نہیں دو دو ہیر ہیں اور دونوں میں سے آپ کو ایک کی سیلیکشن کرنی پڑے گی ایک کمنٹ میری گال سون کدھر اینو بھی ہیر تے نہیں کہہ رہے وہ اے بھی ہیری ہے جیتو اینو ہیر کہہ رہے تے انو عمر کیا دونی چاہی دی وہ اے بھی ہیری ہے ہور تری ہمشیر ہے اے ہیر نہیں اے بس ہی کھیر ہے وہ بھی رو دی اچھا اے سیر دا مو تو آیا تے بھی چوشم شیر نکلونا اے بھی ہیر سی لیکن اے بھی ہیر سی لیکن اے نے الاج کرا لے دیکھیں یہ صرف جینرمن ہیر بیٹھی ہے نینانا والاڑیے میں ہیر دے کول آ چکے ہاں ہاں سونے ہاں ہیر کھیڑے ہاں دی ہو چکی ہے رانجیا اے نیشک کرانگا میں فریلاںس جے تُو دے دے میں ایک چانس تے تھوں سکھنائیں میں ڈانس آہ اے نیا سٹپ پلی آسی تے آنجیا نمارت سمجھتے تے اے وچو کھا جا سرائی نکلا ہے ویسے آپ اس کی بات ہے یہ سٹپ کرنے کے لیے دھوٹی کس کے باندنی چاہی ہے نا ہیرے جی میری تے گزائی کلت دی وجہ توں سیر ڈاؤن ہوگی ہے تے تیرے کھا دے نا بیڑے تر ہے کی بجا بڑی تے ایشکچ رانجیا ہاں مینو کھیڑے لائے گے نہیں کچھ کر لیا رانجیا کھیڑے لائے گے نہیں تُو تے سیاانی بینی سا پھر بھی لائے گے آہ خیڑے حکومت لے گئے ہیں ہاں کھڑے حکومت لائے گے نہیں کھڑے حکومت لائے گئے کیونکہ حکومت رانجے دی ہیر رانجے دی ہے جتھے ویرویت ہیر رانجے دی ہے سونیا تُو کدھی بھی کھیڑے دے نال کو گال نہیں کرنی کیوں؟ اہمیں ڈاچچے گالان کڑے گا کی فیدہ ہیرے جی کی وجہ بڑی یہ ہیرے کھا دی کھڑے چوری لیاں بند کر دیتی کوئی ایسی سورت نہیں نکل سکتی کہ رانجا فیر دیس ہی کھڑے چوریاں کھواوے اپنے پالر دے بیچیک ڈبا رکھ تیو دو تے لہا چندہ بھرائے بھالیے رانجا اہی کرنا پے گا جو حالات جا رہے نے تے کدھوں کریں گی ہیرے میری گال سونے تے دورو سونا نہیں لاغ رہا سیاں میرا حیال ہے ہون تیرا زین بان رہا ہے ہیر رہا تے دورو سونا ہیرے ہیرے اپنا اے کھیڑا اے بہت ظالم کھیڑا کھیڑا ہیرے بچے ہیں دی سونا ہیرے بچے تھے میری فوٹو وے کے دنی کہیں دی تی اے کون کچھ نے نے مامو کتے اج کل اونا نوں مامو دس ہے ہیرے 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 آج تے چندی لاغ رہی ہیں ہیرے تے کوئی نہیں شو چودہ گست چلا لاغیں آہ 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 چودہ گست دے شو چلے گا ہیر میری ہے ہیر میری ہے ہیر میری ہے ہیر زندہ بار ہیرے 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 میری کولا جا میری کل سنلا میں انجدہ رانجا نہیں اللہ دی کسمیں میں انجدہ رانجا نہیں اللہ دی کسمیں میرا ساتھنا چھٹی ہیرے ہیرے خورتانی پیشت خیل что پر پانی کا برتن ضرور رکھیں تاکہ پیاسے جب پنچی پانی پیئیں تو آپ کے لئے دعا کریں اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھئے آپ دیکھ رہے تھے پرگرام تنز و مزہ پاکستان زندہ